نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولی النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں زنا کی رغبت ختم کرنے کا ایک بہترین قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کوئی شخص زنا میں مبتلا ہے یا جنسی بدفعلی میں مبتلا ہے اور وہ اس برائی سے باز نہیں آ رہا اس کے لیے کوئی بھی شخص یہ عمل کر سکتا ہے اگر خود اس برائی پہ نادم ہے شرمندہ ہے تو یہ عمل خود بھی کر سکتا ہے فتنوں کا دور دورہ ہے برائیوں کی بھرمار ہے اس لیے یہ عمل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس سے پہلے کہ ہم عمل پیش کریں اور اس کا طریقہ عرض کریں آپ ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کریں ہماری تمام ویڈیوز کے اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا روٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا قرآن کریم کو تجویج سے پڑھنا چاہیں یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن قرآن کریم کو سیکھنا مقصود ہو سمجھنا مقصود ہو تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شب و روز مسروف عمل ہے اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے ہمارے نمبروں پر چوبیس گھنٹے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ناظرین زنا جیسی گھنونی مرز کے خاتمے کے لیے جنسی بدفیلی میں مبتلا شخص کے لیے کہ وہ اس عادت سے باز آ جائے اس برائی سے باز رہے اس کے لیے خوبصورت عمل پیش کر رہے ہیں ناظرین اسباب کے درجے میں ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس برائی سے بچا جا سکے ناظرین کوئی شخص زنا میں مبتلا ہے یا پھر جنسی بدفیلی میں مبتلا ہے یا کسی اور بری عادت میں مبتلا ہے مثلا شراب نوشی یا پھر کوئی اور حرام کاری میں مبتلا ہے تو یہ عمل تمام برائیوں کے لیے جامع ہے اور تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے فتنوں کا دور دورہ ہے دین سے دوری ہے بے دینی کی فضاء ہے علماء سے ناتا رابطہ ختم ہو چکا ہے سالحین کی صوبت میں جب بیٹھنا چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ برائیاں تو پیدا ہوں گی یا پھر اس طرح کی بری امراض تو جنم لیں گی ناظرین کرنا کیا ہے گھر والوں میں سے کوئی پریشان ہے اپنے کسی مرد کے لیے اپنے کسی فرد کے لیے تو بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص خود نادم ہے شرمندہ ہے تو بھی عمل کر سکتا ہے ناظرین کرنا کیا ہے چوراہے سے ایک تین پتھر اٹھائیں چوراہے سے تین پتھر اٹھائیں تین پتھر اٹھا کر ان کے اوپر آپ نے سورت کوسر کو دم کرنا ہے اس طرح کہ اول گیارہ مرتبہ درود چریف پڑھیں پھر ایک سو ایک مرتبہ سورت کوسر کو پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ درود چریف پڑھیں پڑھ کر آپ یہ عبارت بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی غرص سے یہ استعمال کریں کہ الہی بحقی سورہ کوسر اززنا رغبت میشود کہ اے اللہ سورت کوسر کی برکت سے زنا کی رغبت سے دور کر دے زنا کی دلچسپی سے دور کر دے اور اگر یہ عبارت اردو میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی غرص سے گڑ گڑا کر استعمال کریں تو بھی ٹھیک ہے اردو میں کیا کہنا ہے اے اللہ سورت کوسر کی برکت سے زنا کی رغبت زنا کی دلچسپی یا جنسی بدفعلی سے نجات عطا فرما دے اس طرح بھی آپ دعا کر سکتے ہیں پھر وہ تین پتھر یا تو اس فرد کے گھر کا جو چولا ہو اس میں ڈال دیں یا پھر جہاں وہ سوتا ہو اس چار پئی کے نیچے رکھ دیں یہ تین پتھر انشاءاللہ وہ زنا جیسی بری مرض سے باز آ جائے گا شراب نوشی کرتا ہوگا تو بھی توبہ کر لے گا اور اگر جنسی بدفعلی میں مبتلا ہوگا تو بھی انشاءاللہ توبہ طائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور تعلق کے اسباب تلاش کرے گا ڈھونڈے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو تعلق معللہ یعنی اپنا تعلق نصیب فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے اور اگر کوئی شخص خود نادم ہے تو یہ عمل خود بھی کر سکتا ہے اور اگر خود نادم نہیں ہے خود شرمندہ نہیں ہے تو پھر اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی فرد مثلا اس کی بیوی یہ عمل کر سکتی ہے اس کے بھائی یہ عمل کر سکتے ہیں یا کوئی بھی قریبی رشتہ جو سمجھتا ہے کہ میرا محرم اس چیز سے باز آ جائے تو یہ عمل کر سکتا ہے ناظرین ایک دفعہ آپ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ یہ بری مرس چھوٹ جائے گی اس سے نفرت ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نکبان موسیقی موسیقی